ایران نے ایک لاکھ میزائل چلائے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی ایران کی مسلح افواج نے جمعیرات سے اپنائے حربس کے مشرق میں واقعی تضاویراتی جنوبی علاقوں میں مشکیں شروع کر دی ہیں ایران کی سرکاری خبر جانچنسی کے مطابق آبنائے حربس کے مشرق میں جنوب مشرقی بندرگاہ جاسک کے آس پاس فضائی زمینی اور بیری افواج مشترکہ مشکیں کریں گے ان میں ڈرونز اور عبدوزوں کے جنبات بھی کیے جائیں گے آبنائے حربس خلیج کے دھیانے پر ضاویراتی آبی بنزرگاہ ہے جس سے دنیا کی تیل کی پتاوار کا پانچوں حصہ گزرگاہ دنیا کے طور میں جاتا ہے اس کے علاوہ مشکوں میں بری افواج کے پیادہ بکترباند اور میکانکی یونٹس ائر ڈیفنس فورس کے دفاعی نظام بیریہ کے زیر آب و ستہ آب وانے والے جہاز شامل ہوں گے اس کے علاوہ فضائیہ کے اسٹریجک بمباروں کی مدد سے بیری افواج بھی اس سا لیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرون حملہ آور فوج کے ساتھ معلومات جمع کرنے کی کروائیوں کے ساتھ ساتھ جسوسی کی کروائیوں کی مشک کریں گے دشتہ سال اسی طرح کی مشک کے دوران ایرانی فوج نے کہا تھا کہ اس نے دو امریکی ڈرونز کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس وقت پانیوں کے اوپر سے گزر رہے تھے جہاں مشکے ہو رہی تھی ایرانی فوج نے امریکی شدد جو بارڈن کے مشرقے وسطہ کے دورے کے موقع پر مسلح ڈرون لے جانے کی صلاحیت کے حامل بیری جہازوں اور عبدوزوں کے اپنے پہلے ڈویجن کی نقاط کشائی کی تھی آگست میں افواج نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ڈرون مشکیں شروع کی تھی ان میں ایک سو پچاس بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں شامل تھیں اس سے قبل امریکہ اور اسرائیل ایران پر الزام عائد کر چکی ہیں کہ وہ خلیج میں امریکی افواج اور اسرائیل سے منسلک بیری جہازوں پر حملوں کے لیے ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے ایران کو مغربی امالک کی جانب سے پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ وہ ایران پر جکرین کی جنگ میں استعمال ہونے والے روس کو ڈرون مہیا کرنے کا الزام بھی عائد کرتی ہیں تہران نے اس دعوے کو اکثر مسترد کر دیا ہے ایرانی بہریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی نظام بدل رہا ہے ایک کی بجائے کئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں نئے عالمی نظام میں ایران کو خاص مقام حاصل ہے ایرانی بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے دنیا کے گیرے چکر لگانے والے بہری جہاز اور عملے کی آغاز میں تقریب پتران کہا کہ ایران بہری عملے کا یہ کارنامہ قوم کے لئے خوشخبری سے کام نہیں انہوں نے ایرانی باصلائیت اور قابل نویانوں نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جدید ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے دو سو تیرہ دن بہل نوکامی پانیوں میں گزار کر ایران اور ایرانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ثابت کیا کہ ایران سے دوار سے وہ نہیں لگایا سکتا اس کے علاوہ ایڈمیرل ایرانی نے کہا ہے کہ دنیا میں نظام رائی چل رہا ہے ایک طاقت کی بجائی کئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں نائی عالمی نظام میں ایران بھی خاص مقام حاصل کر رہا ہے ان کامیابیوں سے ایرانی اور عالم اسلام کی تاریخ کا روشن باب رکم ہوگا اسلامی جمہوریہ ایران کی بیری فوج کے چھانسویں بیڑے کے بہادر جوانوں کو ان کے شاندار اور کامیاب سمندی سفر پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے پیاروں اپنے ہی گھر میں خوش آمدیت کہتا ہوں ایرانی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی امن و آمان کو متاثر کرنے کے لیے سردوں پر کسی بھی ناخشگوار اقدام اور کروائی کا ایرانی مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کے جانب سے فیصلہ کن اور دندان شکن جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ دشمن نے ایرانی قوم کے خلاف پچھلے سال کے مصداد میں جو میڈیا وار کی تھی اسے ایرانی قوم نے اسلامی نظام اور ملکی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس جنسیوں کے ساتھ بڑا فیصلہ کر لیا تھا اس کے علاوہ ایرانی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی امن و آمان کو متاثر کرنے کے لیے سرحدوں پر کسی بھی ناکشگوار اقدام اور کروائی کا ایرانی مسلح آفاج اور سیکیورٹی داروں کی جانب سے فیصلہ کن اور دندان شکن جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ ایران نے روان آفتے دوبائی سے آنے والا ایک اور آئیل ٹینکر امنائی حر سے قبضے میں لے لیا ہے آئی آر جی سی این نے آئیل ٹینکر کروکنے کے بعد اس کے کپتان کو جہاز ریورس کرنے پر مجبور کیا جس کے بعد جہاز کو ایران کی بندر آباس کی طرف موڑ دیا گیا واضح رہے کہ چھے روز قبل ایک ایسا ہی واقعہ پہ شاید تھا جب ایرانی بیاریا نے خلیج امن سے روان آفتے پہلے آئیل ٹینکر قبضے میں لیا تھا اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے آوین کشیدگی اس وقت پورے اروج پر پہنچ چکی ہے جس کے دوران ایران کی پیری فوج شیل کاروں کی جانب سے اب نائے ہارمس کے نزدیک لائیبیریا کے ایک تیل بردار جہاز پر سوار ہو کر کچھ دیر تک قبضے میں لینے کی خبر سامنے آئی ہے خبر ساندارے ایسوسیائٹڈ پریس کے مطابق امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایک بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ایرانی خصوصی فورس کے ارکار ایک ہیلیکاپٹر سے رسی کمیس سے ایم وی نامی جب بیری جہاز تیجی سے اتر رہی ہیں جس کی آخری پوزیشن متحدہ عرب امرات کے سائلی شہر خورکان کی طرف دیکھی گئی ہے عددار نے مزید بتایا کہ ایرانی کروائی سے قبل اور قبضے کے دوران جہاز سے کوئی ڈیس ٹریس کال مسئول نہیں ہوئی اس کے علاوہ ایرانی بیریہ اپنائے حفظ کے مشرقی کنارے پر خلیج امان میں تمام آپریشن کی نگرانی کرتی ہے اور دنیا کو برامت کرنے والے تیل کا بیس حصہ اس تنگ بیری صدای سے گزرتا ہے امریکی سنٹرل کمانڈ نے بٹایا ہے کہ دو دیگر ایرانی بیری جہازوں نے اس کروائی میں حصہ لیا تھا امریکی فوجی اتداروں نے ایران جانب سے جہاز کو کب سے ملنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی امین جو کشیدگی ہے وہ اس وقت اروج پر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک بر میں عوامی انقلابی اور فوجی پرسیکیوٹرز کی تیسویں کونفرنس سے کتاب کرتے کہا ہے کہ پینتیس ٹینک بھی ہم نے روانہ کر دی ہیں بارڈر پر اور دجنوں انٹریجنس سروسی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سرگرم تھی اس کے علاوہ دشمنوں نے ایرانی قوم کے خلاف پتیس سال کے داد میں جو میڈیا وارگی تھی اس پر بری طرح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک لاکھ سے زیادہ میزائل امریکہ اور ازرائیل پر داغنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کسی بھی وقت یہ ایسا اعلان ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا میں حل چل نہیں سکتی ہے ایران اس وقت پورے آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے سعودی عرب سے اس کے تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں دوسرے عرب ملکوں سے بھی تعلقات اس کے ٹھیک ہو چکے ہیں جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایران اپوئی طرح تیار ہے ایران اور امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے ایران اور امریکہ کے گرد گیرہ تنگ کرنے کے لیے ایران مکمل طور پر تیار بیٹا ہے اور ایران ہر صورت تابر توڑ کرویاں کرے گا اور ایران نے اس وقت جنگی اور فوجی مشکی ایرانی بہاریاں شروع کر چکی ہے اور وقت کے پانیوں کے اوپر سے گزر رہے تھے جہاں مشکی ہو رہی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ ایرانی فوج نے جولائی میں امریکہ شروع بائٹن کے موقع بار مسئلہ ٹرون لے جانے کی صلیت کے عام میں بے جہاز ہو اور اب جوازوں کے پہلے ڈویجن کی بھی نکات کو شائع کر دی ہے